مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا پانچ ماہ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا اجلاس چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ذریعہ صدارت ہوگا کانونی ٹیم سپریم کورٹ کی آٹھ ججز کی وضاحت سے متعلق بریفنگ دے گی اجلاس میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ فیصلے کے عمل درامت پر غور ہوگا ذرائع کے مطابق قومی اور صوبائی اسمیلیوں کے سپیکرز کے خطوط کا جائزہ بھی لیا جائے گا سپریم کورٹ پیکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ترمیمی آرڈینس کے بعد آج پہلا اجلاس ہوگا تین رکمی ججز کمیٹی میں چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان شامل ججز کمیٹی میں اگلے عدالتی ہفتے کے اہم کیس سمات کے لیے زیر غور آئیں گے آئین کے آرٹیکل 63 سے متعلق فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل مقرر کرنے کا معاملہ زیر غور آئے گا گزشتہ ہفتے ججز کے عدم دستیابی پر کمیٹی اجلاس دو بار ملتوی ہوا ترمیمی آرڈینس کے بعد جسٹس منیب اختر کو ججز کمیٹی سے علاق کیا گیا چیف جسٹس نے جسٹس امین الدین کو ججز کمیٹی کا میمبر نامزد کیا لاہور ہائی کورٹ میں صوبائی وزیر پنجاب ازمہ بخاری کی جالی تصاویر سے متعلق اس کی سمات عدالت کا پیش نہ ہونے پر ڈی جی ایف آئی اے پر اظہار برہمی چیف جسٹس نے کہا ڈی جی ایف آئی اے کدھر ہیں ڈی جی ایف آئی اے چین میں کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہیں ڈیپٹی ایٹار نے جنرل اسد باجوا کا جواب چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا آپ نے سفری ریکارڈ پیش کیوں نہیں کیا ڈی جی ایف آئی اے پیش ہوگا تو اس سے کیس اور ٹریول بارے پوچھیں گے آپ جو کاغذات پیش کیے وہ عدالتی کارروائی کا حصہ بنیں گے ہمارے ایف آئی اے افسران کو عادت نہیں فیلڈ میں جا کر کام کرنے کی عدالت ڈی جی ایف آئی اے کو تیس ستمبر کو دوبارہ طلب کر چکی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کیاراکین قومی اسمبلی کی پنجاب ہاؤس میں ہراست میں رکھنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالتی حکم پر آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رزوی عدالت پیش عدالت کو بتایا کہ چاروں میمران قومی اسمبلی کے حوالے سے متعلقہ پولیس افسران کی جانب سے ریپورٹ آگئی وکیل حسن شہر نے کہا میمران کا پروڈکشن اورڈر جاری کیا جائے جب دونوں گھر پر ہی موجود ہیں تو پروڈکشن اورڈر کیسے جاری کریں عدالت کا استفسار چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا دونوں آراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے ایسے پروڈکشن اورڈر جاری نہیں کیا جا سکتے عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوئی کر دی غزر آزم شہباز شریف آج وندن سے امریکہ پہنچیں گے ستائیس ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب شیڈیول امریکہ روانگی سے قبل شہباز شریف کی برطانی وزیر آزم کے استعمال سے ملاقات کا امکان لندن میں گفتگو کرتے ہوئے بولے عوام نے انتشار مسترد کیا معاشی پولیسی میں بہتری لانے والوں کو ترجی دی جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے عوام مہگائی میں کمی مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں معاشی چیلنج اور دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی تجویز دے دی عدلیہ کو خراب کیا یا حکوک سلب کیے تو آئین موثر نہیں رہے گا مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو دو ٹوک پیغام کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج آئین محفوظ ہے نا ادارے اور پارلیمان معیشت چیک نہیں اور ہر ادارہ چاہتا ہے دوسرے اپربالہ دستی قائم کرے تبدیلیاں ضرور لائیں مگر مخصوص سیاسی مفاد نظر نہیں آنا چاہیے مولانا نے پرانے اتحادیوں پر دھاندلی سے حکومت بنانے کا الزام دھورا دیا کہا یہ بھی کیسی حکومت ہے کہ آج پلوچستان میں نمائد عوام کے پاس نہیں جا سکتے نہیں مانتے معافی جو کرنا ہے کر لیں وزرعالہ آخہ برپختونخواہ کا معافی کے مطالبات پر رد عمل کہا ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر معافی مانگیں بانی پی ٹی آئی کو بے گناہ قید کرنے والے معافی مانگیں پرامن مظاہرین پر ظن کیا اس پر معافی کون مانگے گا ظالموں سے زندگی بھر معافی مگوائیں گے وزرعالہ آلی امین گنڈاپور کا آئندہ اتوار میاں والی میں جلسے کا اعلان کہا میاں والی کے بعد پنڈی میں بھی جلسہ کریں گے بتائیں گے کہ جلسہ ہوتا کیا ہے علی امین گنڈاپور نے بہت گھٹیا باتیں کی وزرعالہ خیبر پختون خواہ کی گھٹیا گفتگو کا علاج ہم نے کر دیا وزرعالہ پنجاب ازمہ بخاری کہتی ہیں اپنے کیس میں حکومتی اثر و رسوخ استعمال نہیں کر رہی سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر کارروائی ہونی چاہیے حکومت نے چھے بڑے شہروں میں وفاقی ملازمین کے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں پینتالیس فیصد اضافہ کر دیا گریڈ ون اور ٹو کے ملازمین کے لیے الاؤنس ساتھ ہزار انتیس روپے سے بڑھا کر دس ہزار اکسوبانوے روپے کر دیا گریڈ ساتھ سے دس کے ملازمین کے لیے ہاؤس رینٹ الاؤنس تئیس ہزار ساتسو چلاسی روپے کر دیا گریڈ بائیس کے ملازمین کو ایک لاکھ بیالیس ہزار ساتسو تنتالیس روپے ہاؤس رینٹ الاؤنس دینے کی منظوری ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافہ مختلف شہروں میں سروے کے بعد کیا گیا وزیرا پنجاب مریم نواز کی چین کے پچھترمے قومی دن کی تقریب میں شرکت چینی کاؤسل جنرل یاو شیری سے ملاقات چین کے قومی دن پر مبارک بات کہا چین کی کامیابیاں ہمارے لئے بھی حوصلہ افضائی اور قابل تقلید ہیں ضرورت کی ہر گھڑی میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے سی پیک محض ایک منصوبہ نہیں دو قوموں کے لئے امید ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے تقریب میں چین اور پاکستان کے قومی طرح نے بجائے گئے چینی فنکاروں کا روایتی چینی ثقافتی فن کا مظاہرہ چین کی بھجترمی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا سندھ ہائی کورٹ میں دس سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سمات جسٹس نعمت اللہ پھل پھوٹو کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی بیشتر لاپتہ افراد کی اہل خانہ عدالت پیش نہیں ہوئے عدالت کا سترہ سالہ لڑکی سمیت دیگر شہریوں کی بازیابی کے لیے کا روای جاری رکھنے کا حکم جی آئی ٹیز اور صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس کرنے کی ہدایت کیس کی سمات چار ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی